بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے تنس اور بحث سے ہمیشہ رشتے کمزور ہو جاتے ہیں لہٰذا اپنوں سے کبھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ زندگی سسکے سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے چابی سے کھلا تالہ بار بار کام آتا ہے مگر ہتوڑے سے کھلا تالہ دوبارہ کام نہیں آتا اسی طرح رشتوں کے تالے غصے کے ہتوڑے سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولے زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے خلوص سے اپنایت سے اور سب سے بڑھ کر پرداشت سے جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے بے شک ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے حد سے زیادہ اچھا ہونے کے بھی قیمت چکانی پڑتی ہے بے شک اپنے من کی کتابیں ایسے انسان کے سامنے ہی کھولو جو آپ کو پڑھنے کے بعد سمجھ سکے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے چار غلطیوں سے بچو شریف کو بے وقوف مت سمجھو مکار کو اکل مند مت سمجھو قاتل کو بہادر مت سمجھو اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپ لوس ہوتا ہے کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں میں کیڑا لگ جاتا ہے وقت ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے نمک کی کمانے کا وقت جوانی ہے افسوسناک بات ہے کہ ہم نمک کی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے سب کہنے کی باتیں ہیں کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کی مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے میرا اللہ تیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصور وار ٹھہرا دے گا آپ کا بہت اچھا زیادہ ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے دیواروں کے کان ہوتے ہوں یا نہ ہوں فرشتوں کے پاس ایک کلم ضرور ہے اگر آپ کے ساتھ نائنصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہت ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے بول کر تمام شک و شباہ دور کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں اور لوگ آپ کو بے وکوف سمجھیں حجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے رستے پر تنہا چل پڑھو دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں بے شک آپ چالیس عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں لیکن ایک جاہل کو چالیس دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے خاموشی ایک ایسی عبادت ہے فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنی مشکل کیوں ہے زندگی نے حس کا جواب دیا یہ دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتر ہی رہتا ہمیشہ خوش رہا کرو کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور رہی ہو جاتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے بے شک اے اللہ مجھے شکر کرنے والا دل ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما آمین ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں خوش رہیں اور خوشیاں باتیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ